اسلام علیکم فور کے ڈی ٹی اچ انفو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو میں ٹھیک امید ہے آپ بھی خیر قریہ سے ہوں گے دوستو یہ میری دو فٹ کی ڈیش ہے تو آج ہم نے اس پر یوٹل سیٹ نئی نیسٹ کو لگانا ہے تو دوستو یہ ٹوٹی ہوئی دو فٹ کی ڈیش ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کا سٹینڈ ہوئی رہا ٹوٹ چکا ہے یہاں سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا تو یہ پرانی دو فٹ کی ڈیش ہے تو دوستو اس پر آج ہم یوٹل سیٹ نئی نیسٹ کو لگانے کی کوشش کریں گے تو چلیں دوستو آپ اسے لگانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسے گنہ رسی ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میری ٹیبل ہے تو اس پر رکھ کر ہم اس سٹینڈ کو لگانے کی کوشش کریں گے کیونکہ سامنے دیوار ہے اور بہت ساری رکھ آوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انچائی پر رکھنا ہوگا یہ یہ ڈیش انچائی پر رکھنا پڑے گا اب تو چلیں دوستو آپ اس کو یہاں پر رکھ کر سگنل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ میرا سٹینڈ فینڈر ہے ایک چھوٹا سا کیبل کا ٹکڑا بھی میں نے لگانا ہے تو یہ لگا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیبل کا ٹکڑا لن بھی اور سیٹ فینڈر کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے میں نے تو سٹرانگ فرکوینسی بھی لگا لیا تو آپ ایک بار دیکھ لیں یوٹل سیٹ نائن ایسٹ کی سٹرانگ فرکوینسی گیارہ آٹھ سو تائیس سیمبر ریٹس تائیس زار پوائنس اور پولوریزیشن ہرزنٹل تو اس کے کیبل کے بہت اچھے سگنہ مل رہا ہے تو چلیں دوستو اب اس سٹلیٹ کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو کچھ ایٹیں میں نے سپورٹ کے طور پر یہاں پر دی ہیں اور آگے بھی میں نے کچھ ایٹیں رکھی ہیں تاکہ ڈیش نیچے کھسک نہ جائے تو اب اس سٹلیٹ کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں چلیں دوستو یہاں پر ہمیں کوئی سگنل مل رہے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں 4.7 تک سگنل مل رہے ہیں لیکن پھر بھی اس سگنل کو میں بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ ایک بار فرکوینسی بھی دیکھ لیں تو کیبل کا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو چلیں دوستو اب میں ان سگنل کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں چلیں دوستو ڈیوٹر سیٹ نائن اسٹ کو میں نے لگا لیا ہے تو آپ اس کی ایک بار پھر کیبل دیکھ لیں تو یہ سگنل بھی دیکھ لیں دوستو 4.7 تک سگنل مل رہے ہیں تو چلیں دوستو اب میں آپ کو اس کو لگانے کا آسان طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ ایک بار پھر فرکوینسی بھی دیکھ لیں یوٹر سیٹ نائن اسٹ کی تو دوستو یہ چھوٹا سا کیبل کا ٹکڑا لگایا ہے تو آپ کو پروف بھی دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں سگنل سٹاپ ہو چکے ہیں تو چلیں دوستو اب میں اس کو لگانے کا آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یوٹر سیٹ سیون اسٹ کو لگا لینا ہے اس کی سٹرانگ فرکوینسی دس سات سو اکیس سمبر ریٹ بائیس ہزار پولوریزیشن ہریزنٹل اس کے بعد دوستو آپ نے تھوڑا سا ڈیش کو آپ کرنا ہے تو یہ یوٹر سیٹ نائن اسٹ آپ کو آسانی رسی ہو جائے گی تو چلیں دوستو اب میں آپ کو لسیڈی کی طرف لے چلتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے رشاعت کو تباہ دیں چلیں دوستو ہم لسیڈی کے سامنے آ چکے ہیں تو آپ سامنے دیکھ لیں یوٹر سیٹ نائن اسٹ کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے تو آپ اوپر اس کی سٹرانگ فرکویسی بھی دیکھ لیں تو چلیں دوستو آپ اسے بلینڈ سکین کرتے ہیں یہ بلینڈ سکین ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے دوستو آپ سے گزار اشاق ہے میری ایسے ویڈیو کو اب اسے لائک کر دیں آپ سامنے دیکھ لیں دوستو آپ تک ہمیں چھے فرکویسی رسیو ہو چکی ہے چلیں دوستو سکین کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ چینل لیسٹ کی طرف چلتے ہیں اس سٹلائٹ کو سنگل سٹلائٹ کر کے دیکھتے ہیں دوستو ٹوٹل ہمیں 38 چینل رسیو ہوئے تو چلیں دوستو آپ ان کو چیک کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا چینل دیکھ لیں دوستو پرو سیبین میکس ایچ ڈی اس کے بعد دوسرا چینل ہے ایم ٹی وی ایچ ڈی تیسرا ہے والیٹ ایچ ڈی چوتھا ہے دوستو کومیڈی سنٹرل کومیڈی سنٹرل فری ٹو ایر چل رہا ہے اس کے بعد دوستو یورو سپورٹس ایچ ڈی وارکس اپ ایچ ڈی اس کے بعد دوستو کچھ چینل فری ٹو ایر ملے ہے ٹی وی ٹی انٹرنیشنل تو اس وقت میں نے آپ کو جو سٹرانگ فرکونسی دکھائی تھی وہ یہ والی تھی یہ دیکھیں سیسار ٹی وی یہ سکرمبل موڈ والی چینل ہے دوستو نیل نیلن ٹی وی اس کو بھی دیکھ لیں دوستو ایٹیلیا سرویس 3 ایٹیلیا سرویس 5 اس کو بھی دیکھ لیں دوستو یہ کلیر چل رہا ہے آپ کے سامنے بی بی سی وارڈ نیوز لکس ٹی وی ایچ ڈی ای وان ایچ ڈی ایم ٹی وی لائیو سٹار کا ایک چینل ملا ہے تو یہ سکرمبل موڈ والی تمام چینل ہیں دوستو تو اس فری ٹو ایر ایک اور چینل ملا ہے سی سی ٹی وی سی جی ٹی این ای اس کو بھی دیکھ لیں دوستو سی جی ٹی این وار سی جی ٹی این ڈاکومنٹری یہ ٹوٹل 38 چینل رسی ہوئے تو چلیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو تک مجد دیجئے اجاز اللہ حافظ